ڈر کے سائے میں سواگت ہے دوستو دوستو آج میں ایک ایسا ٹوپک لے کے آیا ہوں جو ہمارے بیچ اتنا زیادہ فیمس نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا اور وہ ہے ویتنام وار کی اس کے بارے میں اس لئے لوگ بات نہیں کرتے کیونکہ امریکہ کے سافٹ پاور تو آپ سب کو پتا ہی ہوگا تو یہ جو آج کی کہانی ہے یہ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہسٹری بتا دوں کہ یہ ویتنام وار اتر ویتنام اور دکشن ویتنام کے بیچ میں ہوا تھا اتر ویتنام کیمونیسٹ ساسن ہو چی من کے اندر تھا جس کو سوویت سنگ اور چائنہ سپورٹ کرتے تھے اور دکشن ویتنام جس کے اس سمیے کے راشپٹی سائت سے نگو دیم تھے اور دکشن ویتنام کو امریکہ سپورٹ کرتا تھا دوستو یہ یودھ لگ بھگ 20 سال چلا یعنی 1955 سے لگ بھگ 1975 تک اور 1975 میں یودھ کا اندھ اتر ویتنام کے جیت کے ساتھ ہوا اور یہ امریکہ کے لیے ایک کافی زیادہ فیل مشن رہا یودھ کے اندھ میں دکشن ویتنام کی رازدھانی سینگان پر اتر ویتنام کی سینہ نے کبجہ کر لیا تھا اور پورا ویتنام اکتریت ہو کر سامیوادی راشت بن گیا اور ابھی تک ویتنام ایک اکتریت کمیونیسٹ دیس ہے اس یودھ میں لاکھوں لوگوں کی جان گئی اور امریکہ کے لیے یہ یودھ ایک بہت بڑی اصفلتہ مانا گیا اور اسی لیے اس بارے میں امریکہ کے سافٹ پاور کے بدولت ہم میں سے کئی لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس وار میں امریکہ بھی انوال تھا لیکن میں آج کی اس ویڈیو میں امریکہ کے ہار یا جیت کے اوپر ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں تو اس 20 سال کی لڑائی میں میں کافی ساری رہت سے میں گھٹنایا ہوئی تھی سپیشلی ایلینز کو لے کر ساتھ ہی ساتھ میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو کی گھٹنا پوری طریقے سے ریال ہے اور ویڈیو کے انٹ میں میں آپ سبھی کو اس کا ایک سورس بھی دوں گا جس سے آپ سب کو یقین ہو جائے گا کہ یہ کوئی منگڑن سٹوری نہیں ہے دوستو ایک بات میں اور بتا دوں کہ جو ویتنام کی سینہ تھی وہ سیدھے طور پر امریکہ کی سینیکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ نہ ہی ان کے پاس اتنی ایڈوانس چکنالوجی تھی اور نہ ہی ان کے پاس ہتھیار تھے تو انہوں نے ایک ترکیب نکالی وہ تھا گوریلا وارفیر اس میں انہوں نے اپنے گھنے جنگلوں کا فائدہ اٹھایا اور اس میں سرنگے بنائی اور امریکہ کی سینیکوں پر چھپ چھپ کر وار کیا اور یہاں پر تو کافی زیادہ گھنے جنگل ہے اور 1995 میں وہاں کا ایک ستانی ویٹنامیں خو کھان نام کا ویکٹی تھا اور جس نے ابھی تک کی سائد سب سے پورانی گفہ کی کھوچ کی تھی یہ گفہ ویٹنام کے فونگ نا کے بانگ راشتے اڈیان میں ہستیت ہے اس کی لمبائی لگ بھگ 9 کلومیٹر ہے اور کچھ ستانوں پر تو اس کی اچھائی 200 میٹر سے بھی زیادہ ہے اور میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہ گفہ 200-300 سال پہلے کی نہیں بلکہ 20 لاکھ سے لے کی 50 لاکھ سال پرانی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں کی کنڈیشنز کا تو دوستو جب امریکی سینک ویٹنام سینک آپس میں لڑ رہے تھے تب ان کے ساتھ کچھ بہت ہی رہشمائی گھٹنائے ہوئے تھے دونوں ہی دیش کے سینکوں نے کئی بار ایلینز کو اور ایلینز کے یوے فوکس کو دیکھا تھا کئی بار انہیں آسمان میں چمکتی لائٹ دکھائی دیتی اور جب یہ لائٹس امریکی سینکوں کے آس پاس منڈراتی ہوئے دیکھتی تھی تو امریکی سینک ڈر جا رہے تھے کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ سائد یا لائٹ ویٹنام سینک کی کوئی سپیشل جہاز ہے جس کی تقنیق ابھی تک دنیا میں نہیں آئی ہے اور کئی بار تو جہازوں نے امریکی بیس پر بھی حملہ کیا تھا امریکی سینک کو لگ رہا تھا کہ یہ ایڈوانس جہاز سائد سے ویٹنام کا ہی ہے اور امریکی پلین کے فائٹرز اپنے سینئرز کو بتاتے تھے ان کی تقنیق ہم سے کافی زیادہ ایڈوانس ہے ان کی فائٹرزز تو بہت تیج ہیں کیونکہ اب تک تو امریکی کو یہ ہی لگ رہا تھا کہ یہ ویٹنام کا جہاز ہے لیکن ایک بہت ہی بھائیانہ گھٹنا ہو جانے کے بعد سے امریکی سینکوں کا یہ برہم بھی ٹوٹ گیا کہ یہ کوئی ویٹنام کا کوئی خفیہ ہتھیار ہے در اصل ایک بار امریکی سینکوں کو ویٹنام کے جنگل میں ویٹنامی سینکوں کے ایک بیس کے بارے میں خفیہ جانکاری مجھتی تب امریکی سینکوں کی ٹکڑی رات کے سمیں بھاری ہتھیاروں کے ساتھ ویٹنامی سینکوں کی بیس پر حملہ کرنے کے لیے چلی گئی تھی انہیں لگا کہ رات کے سمیں سینک سو رہے ہوں گے تو ان کے اوپر ٹارگٹ کرنا کافی آسان ہوگا اور یہی سب سوچ کہ انہوں نے رات کے سمیں اچانک سے حملہ کرنے کا پلان بنایا تو پلان کے حساب سے چلتے ہوئے امریکی سینکوں کی ٹکڑی آدھی رات کے سمیں ویٹنام سینکوں کے بیس کیمپ کے بلکل نزدیک پہنچ گئی اور جیسے ہی امریکی سینکوں نے اپنی اپنی پوزیشن لینا شروع کیا اور ویٹنام کے سینکوں پر حملہ کرنے ہی والے تھے کہ اچانک سے ان کو آسمان میں ایک نیلے اور ایک بہت بڑی سی لائٹ اڑتی ہوئے دکھائی رہی یہاں نیلے رنگ کے لائٹ اڑتے ہوئے آ کر سیدھا ویٹنام سینکوں کے بیس کے اوپر منڈرانے لگے اس لائٹ کو دیکھ کر ویٹنام سینک اس پر گولی چلانے لگے لیکن گولیوں کا اثر اس چیز پر بلکل بھی نہیں ہوا اور تب ہی وہ چیز آسمان میں تھوڑا اوپر گئی اور پھر ایک دم سے اس نے ایک سفید رنگ کی بیم چھوڑی اس سفید رنگ کی پرکاس سے ویٹنام سینکوں کا جو بیس تھا وہاں پر کافی بڑا بڑا دھماکہ ہو رہا تھا اس نے اس آس پاس کا ایریا اور پورا ویٹنام کا بیس پوری طریقے سے برباد کر دیا تھا اور رات کے سناٹے میں ویٹنامی سینکوں کی چیخیں پورے جنگل میں گھوم رہی تھی اور کچھ سمیہ تک ویٹنامی بیس پر اپنا لیزر چلانے کے بعد وہ سپیش شپ وہاں سے تورنٹ کافی تیزی سے آسمان میں کہیں گائب ہو گئی اور سمجھ گئے تھے کہ یہ عجیب نیلی لائٹس ویٹنام کا کوئی خوفیہ ہتھیار نہیں ہے بلکہ یہ تو کچھ اور ہی ہے جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں اور تھوڑی دیر انتجار کرنے کے بعد امریکی سینکوں کی ٹکڑی ویٹنامی سینکوں کے بیس پر چلی گئی اور جا کر امریکی سینک نے دیکھا کہ چاروں طرف ویٹنامی سینکوں کی لاسے اور ہتھیار بکھرے پڑے ہیں ان کی لاسے بہت بری طریقے سے جلی ہوئی تھی اور یہی نہیں ان کا جو ہتھیار تھا وہ بھی تیج گرمی کے کارن وہاں پگھل گیا تھا اور امریکی سینکوں نے وہاں کی فوٹے کھیچی اور واپس اپنے بیس میں چلے گئے اس کے بعد سے امریکی سینکوں کو یہ تو کنفرم ہو گیا تھا کہ وہ نیلی لائٹ کسی کے پچھ میں نہیں ہے بلکہ وہ لائٹس انسانوں کے پہنچ سے کافی دور جنگلوں میں ہی رہنا چاہتی ہے دوستو یہ کوئی اکلوتی گھٹنا نہیں تھی اس کے بعد بھی کئی سارے انسیڈنٹ ویتنام وار کے دوران ڈرج کیے گئے تھے ایسی ایک اور رہشی میں گھٹنا میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ گھٹنا سایت سے نانٹیز سیونٹیز کی ہے اور اس سمائے امریکہ کا ایک بیٹو بومبر جو کی کافی بھاری ماترہ میں بمز کو لے جا سکتا ہے اور ان کو وہاں پر گرا سکتا تھا آپ لوگ اگر بیٹو بومبر سرچ کریں گے تو یہ اب بھی کافی زیادہ ایڈوانس مانا جاتا ہے کئی دیش تو بیٹو بومبر کے نام سے ہی ڈر جاتے ہیں کیونکہ یہ کافی بڑی تباہی مچا سکتا ہے اور یہی بیٹو بومبر ویتنامی سینکو پر حملہ کرنے کے دوران اچانک سے کہیں گائب ہو گیا تھا جب یہ جہاد گائب ہونے والی تھی تو سمپرک ٹوٹنے سے پہلے جہاد کے پائلٹ نے کسی دو چمکدار نیلی لائٹ کو دیکھے جانے کی بات گئی پائلٹ نے بتایا کہ یہ دونوں لائٹ اس کے جہاد یہ آس پاس کافی تیجی سے منڈ رہا رہی ہیں اور اتنا بتانے کے بعد اچانک سے جہاد کا ہیڈکوٹر سے سمپک ٹوٹ گیا تھا بی فٹی ٹو جہاد امریکہ کا اس سمیے سب سے بھروسی مند جہادوں میں سے ایک تھا اور اس جہاد کو مار گرانا بہت مشکل ہوتا تھا کیونکہ یہ جہاد بہت زیادہ اچائی سے اپنے دسمنوں کے ٹھکانوں پر بم کی ورسہ کرتے تھے اور اس بی ٹو بومبر جہاد کا کھونا امریکہ کے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہیں تھا اس لیے امریکی سرکار نے اس جہاد کی کھوچ بین کے لیے گرین بیرٹس کمانڈو کی کئی ساری ٹکنیوں کو اس جہاد کو کھوچنے کا مشن دیا اور گرین بیرٹس کمانڈو امریکہ کی سب سے خطرنا کمانڈو میں سے ایک مانے جاتے ہیں اور اس گرین بیرٹس کمانڈو کمانڈو کو لیڈ کر رہے تھے کپٹن ویلیم انگلیس اور دو دن کے اندر ہی انہوں نے بی فٹی ٹو جہاد کو ڈھوڑ نکالا اور یہ جہاد اس گھنے جنگل کے ایک دم بیچ و بیچ کھاڑا تھا اور یہ دیکھ کر کپٹن ویلیم اور ان کے ساتھ ہی کمانڈو بہت زیادہ حیران ہوئے تھے اور ایسا اس لیے کیونکہ بی فٹی ٹو بومبر جہاد کسی بھی طریقے سے جنگل کے بیچ و بیچ لینڈ نہیں کرایا جا سکتا تھا اور سبھی جہاد کی طرح اسے بھی لینڈ کرنے کے لیے رنوے کی ضرورت پڑتی تھے حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس جہاد کے آس پاس لگے سبھی پیڑ سورک چھت تھے یہ نظارہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے بلکل کسی کھلونے کی طرح اس بوم کو اٹھا کر اچھے سے جنگل کے بیچ و بیچ رکھ دیا ہے پھر آخر ایسی کونسی چیز ہو سکتی ہے جو اتنے ایڈوانس اور طاقتور ہے کہ اس نے بی فٹی ٹو بومبر کو ایسا کھلونوں کی طرح رکھ دیا تھا پھر کیپٹن ویلیم جہاد کے پاس جاتے ہیں اور جہاد کے پاس جا کر ان کو پتہ لگتا ہے کہ جہاد کے دروازے ابھی بھی اندر سے لوگ ہیں پھر جہاد کے دروازے کو بم سے اڑا کر کیپٹن ویلیم اس جہاد کے اندر جاتے ہیں جہاد کے اندر جا کر ویلیم اور ان کے سبھی ساتھی کمانڈو انہوں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر تو ان کو پسینہ آنے لگا تھا کیونکہ جہاد کے دونوں پائلٹ کے سریر بہت ہی بری طریقے سے کٹے فٹے تھے اور سب سے حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ ان کی لاسو سے ایک بون بھی کھون نہیں دکھ رہا تھا اور جہاد میں موجود باقی کسی سمان اور ہتھیار سے کوئی چھڑ چھڑ نہیں کی گئی تھی یہ سارے باتیں بہت ہی زیادہ عجیب تھی پھر کیپٹن ویلیم نے اس جہاد کے پاس جا کر کئی علاقوں کی کئی ساری فوٹو کھیچی اور اس جہاد میں موجود سبھی ڈاکیمنٹ کو اپنے کبجے میں لیا اور پھر انہوں نے ٹائم بم لگا کر اس جہاد کو اڑا دیا کیپٹن ویلیم نے جب سینئرز کو اس جہاد کے اس عجیب گھٹنا کے بارے میں بتایا تو ان کے سینئرز کو اس بات سے بلکل بھی ہرانی نہیں ہوئی اور ویلیم نے جب اس گھٹنا کو لے کر اپنے سینئرز سے کئی سارے سوال پوچھے تو سینئرز نے ان کی کسی بھی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا وہ ان کو اگنور کرتے تھے بعد میں کیپٹن ویلیم نے بتایا تھا کہ اس گھٹنا کے بعد ان کے ساتھ سینئرز دوارہ بہت ہی برا برتا ہونے لگا بعد میں کیپٹن ویلیم کو گرین بیررٹس میں سے بھی ہٹا دیا گیا تھا اب ان کو صرف آفیس میں لکھا پڑی کا ہی کام دیا جاتا تھا اور پھر کچھ دنوں بعد کیپٹن ویلیم کو یہ پتا چلا کہ ان کے ساتھ گئے ساری کمانڈوز جنہوں نے اس جہاز کو ڈھونا تھا وہ سارے ویتنام ید میں مارے گئے ہیں اور کچھ مہنے کے بعد کیپٹن ویلیم کو بھی ان کی ڈیوٹی سے نکال دیا گیا اپنے ساتھ ہو رہے اس برے برتاو سے وہ کافی ناراض تھے لیکن اب وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی سرکار ان سے اور عام جنتہ سے کافی سارے چیزیں چھپا رہی ہے اور اسی لئے انہوں نے کئی UFO ریسرچرز کو اس سٹوری کی پوری گھٹنا بتائی اور ان کے ساتھ وہ فوٹوز بھی شیئر کیے اور انہی UFO ریسرچرز میں سے کافی فیمیس وقتی نے انہیں بتایا کہ بلکل اسی طرح کی گھٹنا رسیہ میں بھی ہوئے تھی رسیہ میں بھی ایک پلین ایسے ہی اچانک سے گائب ہوا اور کچھ دنوں بعد بیچ جنگل میں ایسے ہی سیم حالات میں ملا تھا اور رسیہ کو جہاز تو مل گیا تھا لیکن اس کی کریو میمبرز کا آج تک کوئی شراخ نہیں ملا اور جب سے انہوں نے UFO ریسرچرز کو یہ ساری ریٹیلز دینی چالو کی تب سے ان کے اوپر کئی بار جان لیوا حملہ بھی ہوا تھا لیکن لگلی وہ اس میں مرے نہیں اور اپنے اوپر اس ہو رہے حملوں سے تنگ آ کر انہوں نے وہ جگہ چھوڑ کر کہیں دوسرے جگہ رہنا کا سوچا اور ایلینز کو دیکھے جانے کی میرے پاس ایک اور چھوٹی گھٹنا ہے تو ویتنام وار کے دوران جب امریکی سینیکوں کو ایک بار وہاں پر ایک گری کلر کا ایلین دیکھا تھا اور اس کریچر کو دیکھتے ہی یو ایس کے سولڈرز نے اس پر کافی زیادہ گولی باری کی اور اتنی گولی لگنے سے وہ کریچر مر گیا تھا اور گولی باری کی آواز سنتے ہی اس کریچر سے تھوڑی دوری پر ایک بڑا سا UFO آسمان میں کافی تیجی سے اڑتا ہوا چلا گیا تھا دوستو یہ وار لگ بھگ 20 سال چلا تھا اور ان 20 سالوں کے دوران کافی ساری رہش سمائی گھٹنائے ہوئی تو اب میں آپ سبھی کو اس کہانی کا توٹس بٹانے جا رہا ہوں تو یہ کہانی ایک ریسرچر اور آرثر جن کا نام فرینک جوزیف ہے انہوں نے ایک پوری کتاب ہی ان سب گھٹناوں کے بارے میں لکھی ہے چاہے وہ سیکنڈ ورڈ وار ہو یا پھر ویتنام وار انہوں نے کئی ساری ایلین انکاؤنٹر کی سٹوری کو لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے ملٹری انکاؤنٹرز ویٹ ایکسٹر ٹیرسٹریل یعنی کی الوکک لوگوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ میرے پاس اس کتاب کا پیڈی ایف فائل بھی ہے تو اگر آپ سب کو یہ کتاب پڑھ نہیں ہو تو مجھے انسٹرگرام پہ جرور میسج کریں اور اگر آپ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس ویتنام وار پہ اور بھی سٹوریز لاؤ تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ جرور کریں اگر مجھے اس ویڈیو پہ اچھا رسپانس ملا تو میں ویتنام وار پہ اور بھی ویڈیوز لاؤں گا ملتا ہوں آپ سبھی سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹک کے اب